بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ ساری ٹھیک ٹھاک ہوں جہاں پہ بھی خوش ہوں آج ہم جو بہت زیادہ سیمپل لانچ باکسیز ہیں وہ لا رہے ہیں میری کچھ فرنڈز ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ ہمیں ایسی لانچ باکسیز چاہیے کہ جو ہمیں ٹینشن نہ ہو اور ہمارے گھر میں چیز پڑی ہو اور ہم آرام سے بنا سکے تو یہ وہ لانچ باکسیز ہیں ہم آج ان پر بات بھی کریں گے اور ان کی نیوٹریشن ویلیوز بھی بتائیں گے ان چیزوں کی اور میرے پاس 50 پلاس آئیڈیاز ہیں لانچ باکسیز کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس ویڈیو میں نہیں اگلی بھی ویڈیو میں کیونکہ ایک ویڈیو بہت لینٹھی ہو جاتی ہے تو ڈاؤنلوڈ ہونے میں بڑی پرابلم کرتی ہے دیکھنے میں بھی تو اس لئے ہم اللہ کا نام لیتے اور پہلا لانچ باکس شروع کر میں نے آلو کو گوائل کر لیا اور اس کو گریٹ کیا اور اس کی سکین کو پیل کرنے کے بعد اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے سرک میرچ اور سبز دنیا میں انہیں ڈالا ہے آلو کی نیوٹریشن ویلیو میں آپ کو بتاتی جاؤں جو پوٹیٹو ہے یہ فاس فورس اس کے اندر ہے آہرین ہے کیلشیم مگنیزیم زنگ اور یہ ہماری باڈی کے جو بونز ہیں ان کو بلٹ اپ ہونے میں یہ مدد کرتا ہے اور ہیلتی بلڈ پریشر رکھتا ہے ہمارا اور فائبر ہے پوٹیشیم ہے ویٹامین سی اس میں بی سکس ہے اور یہ ہمارے ہارٹ کو ہیلتی کرتا ہے اچھا اس کا میں نے آلو کا بال بنا لیا ہے اور اس کو روٹی چھوٹی سی بنا کے میں نے اس کے اندر ڈال کے پھر میں اس کو ہاتھوں سے پریس کروں گی ہاتھوں سے پریس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر پیسٹ ہے وہ سارا ایکول آ جائے اس کے کناروں تک ادروائز جب آپ بیلن سے پریس کرتے ہیں وہ کسی کس جگہ رہ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کناروں کے اینڈ تک ایکول میں جاتا ہے تو آپ اس طرح سے جب بھی پراتھا بنائیں اس طرح سے بنائیں اور پھر اینڈ پر تھوڑا سا بیل کر لیں اچھا جب بھی آپ پراتھا بناتے ہیں دیسیگی میں بنائیں میں تو اس میں میں نے یوز کیا ہے کوکونٹ آئل کیونکہ میری فیملی کو یہ ٹیس پساند ہے اور مجھے بھی یہ کیلسٹرول فری ہوتا ہے تو میں نے تو اس میں بنایا لیکن آپ پراتھا دیسیگی میں بنایا کریں یا کسی اچھے اوئل میں لیکن کوکنگ اوئل جس میں جو فرائی اوئل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو فرائی کرنے کے لیے اس میں مت بنایا کریں پراتھا تو وہ اپنی نیوریشن ویلیوز کام کر دیتا ہے اچھا آٹھا جو ہے وہ آپ میدہ مت لیا کریں اور خالص آٹھا بچوں کو دیا کریں اس کے اندر ہائی فائبر ہوتا ہے وائٹامینز اور منرلز ہوتے ہیں وہ والے منرلز اور وائٹامینز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو پراتھا بن گیا ہے اور ہم نے ہلکیاں پر بنایا ہے اور بہت کرسپی بنایا ہے اور مزے کا بنایا ہے تو اس کو میں نے کٹ لیا ہے اچھا لانچ باکسز آپ جب بھی لیں بچوں کے تو وہ ایر ٹائٹ والے لیں اور دوسرے وہ بہت اچھے برینڈ کے لیں اچھی کوالٹی کا پلاسٹک لیں اور ایسا مت لیں کہ آپ پھر گرم بھی چیز مت ڈالیں ان میں بلکل تھنڈی کر کے اس میں چیز ڈالیں ساتھ میں ہم نے بیوی کون لیے ہیں فریپان میں ڈالے ہیں اس کو اور بٹر ڈالا ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے کالی میج ڈالوں گی لیمن ڈالوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میگی نوڈلز کا مسالہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کو تیسٹ کونز کے اندر ویٹمین بی ٹویلو ہوتا ہے فولیک ایسیڈ ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے اور ہمارے باڈی کے ریڈ بلڈ سیلز کو بناتا ہے یہ اور اس کے علاوہ جو نیو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی بناتا ہے اور انرجی دیتا ہے اور بچوں کا وزن بڑھاتا ہے جن بچوں کا وزن کام ہو اور یہ جنگ فوڈ کی جگہ یہ کھلایا کریں کیرٹ میں نے کاٹی ہے اور ساتھ میں میں نے چیز رکھی ہے اور چیز کو آپ کو پتا ہے کہ یہ کیلشیم ہے اس میں پروٹین ہے اور گوڈ فیٹس ہیں اور وائٹمین اے ہے بی ہے بی ٹویل ہے زنگ ہے اومیکا گری فیٹی ایسیڈ ہیں اس میں 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 نے پانی دیا ہے اور فریش دودھ رکھا ہے فریش دودھ یہاں پہ تو مل جاتا ہے چھوٹا چھوٹا وہ تو ہم بچوں کو دے دیتے ہیں اور وہ سکول میں بھی لیکن آپ اس کی جگہ لسی دے سکتے ہیں بچوں کو دودھ سے بنیں یہ چیز ضرور دیا کریں یہ جو ہم لانچ باکس بنا رہے ہیں یہ بیف کا چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں میں نکال لیں ان کو کیوب کی صورت میں کاٹ لیا اور فریپان میں میں نے ہلکا سا اویل ڈالا اس کو میں فرائی کروں گی اور اس میں سف بلیک پیپر اور سالٹ ڈالوں گی اور اس کو کور کر دوں گی اور یہ روست ہو جائیں گے اور کرسپی بھی ہو جائیں گے اور بہت تیسٹی بھی بنیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور مسال مسالہ ڈالیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں چارج مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بیف جو کچھ بچے نہیں کھاتے میرا بیٹا اس صورت میں کھا لیتا ہے بیف اور بیف کے کباب دے دیں میں ابھی بیف کی اور بہت زیادہ ریسپیز دینے لگی ہوں آگے بیف کے اندر بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے پروٹین پائی جاتی ہے کوپر آئرم مگنیزیم ہوتا ہے پاسپوروس ہوتا ہے سلینیم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ خون کی کمی پورا کرتا ہے اس میں ویٹامین بی ٹویل بی ٹی بی سیکس بی ٹو بی فائک بھی ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی کے جو پٹھے ہوتے ہیں پٹھوں کے نیچے جو ماس ہوتا ہے جس کو لین ماس کہ جاتے ہیں یہ اس کو سٹرونگ کرتا ہے اس کو بناتا ہے اس پروٹین سے بنتے ہیں جو بیف کے اندر پائی جاتی ہے ساتھ ممینے اورنج یہ ہے اچھا اورنج یہ آپ بچوں کو دیتے ہیں جب بھی کھلاتے ہیں تو ان کی جو وائٹ سکین ہے وہ نہ اتارہ کریں وہ بچوں کو ساتھ میں کھانے کا کھائیں خود بھی کھائیں اس کے اندر پورا برپور فائبر ہوتا ہے اور وٹمین سی پایا جاتا ہے ساتھ ممینے رائتہ دیا ہے اس کے اندر زیرہ ڈالیا ہے اور نمک اور کالی میرز ڈالیا ہے آپ کوئی بھی � ڈال سکتے ہیں کچھ پی ڈال سکتے ہیں رائتہ پیاز ڈال سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں کیرٹ میں نے دی ہے اس کے علاوہ گریپس دے رہی ہوں ساتھ اچھا گریپس کے اندر آپ کو میں بتاتی جاؤں کہ وائٹامین سی ہے کے ہیں ہائی اینٹی اکسیڈنٹ ہیں اور جو کرونک ڈزیزز ہوتے ہیں اس کو یہ روکتے ہیں بڑھنے نہیں دیتے جیسے کینسر ہو گیا ڈائیبیٹیز ہو گیا اور ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کے مطلق کوئی بھی اور سی ڈزیزز ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں بڑھنے دیتے اور اس کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کون میں نے سٹیم کیے ہیں اور اس کے اندر میں لیمن اور چار مسالہ ڈال کے یہ بھی ساتھ دوں گی تو کون اس کا تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کتنے پاورفل ہیں وائٹامین سی میں یہ جو لانچ باکس ہم بنا رہے ہیں یہ میں نے بنایا ہے رات کو ہی نوڈلز بنا لیے تھے اس میں چکن اور ویجٹا لیے ہیں اور ساتھ میں موسلی کی ریسپی اور ہی نوڈلز کی آپ کے پاس موجود ہے میری ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہافٹے تھا اس لیے میں نے اتنی زیادہ چیزیں نہیں دی ایک میں نے پیچھ دے دیا اور چیز دے دی ساتھ میں میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ آپ بچوں کو میشہ ڈیکوریٹ کر کے چیز دیں اور ڈیلی ایک چیز اللہ دا سے دیں ایک چیز پر مت بچوں کو رکھیں کیونکہ بچے پھر اس طرح وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں اور اپنے لانچ باکس کی ناشکری کرتے ہیں اور میں نے اس کے اندر پانی کے اندر اورنج کا ایک سلائس ڈالا ہے تاکہ اس کا فلیور سارا دن آتا رہے اور یہ جو لانچ باکس ہم بنا رہے ہیں میرے پاس رات کو رائس بوائل تھے تو میں نے بھی پیاز اور گارلک بلکل چوپ کیا ہے چھوٹا چھوٹا جو موں میں نہ آئے اور اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے اور اس کے اندر فروزن مٹر ڈالوں گی اور نمک اور کالی میز ڈال کے یہ چاول میں جلدی سے ریڈی کر لوں گی اور ساتھ میں اس کے اندر کیچپ ڈال کے تو یہ جلدی سے جلد پر ریڈی ہو جائیں گے اچھا مٹر جو ہوتے ہیں یہ ہماری امنیو سسٹم بڑھاتے ہیں ہماری سکین کے لئے اچھے آنکو کے لئے اچھے ہیں اور رنکلز نہیں ہونے دیتے ہماری فیس پہ اور بوڈی پہ جلدی جلدی ہماری ایج میں اچھا میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ آپ یہ مشکل ہوتا ہے کہ صبح ہری میں کچھ چیزیں بنائیں رات کو بیسٹ ٹیپ یہ ہے کہ رات کو جب لیٹنے لگیں آپ کے دماغ میں اور ریڈی سے چیزیں ہوں کہ آپ نے کل کیا بنانی ہے لانچ باکس میں میں تو ہزبنڈ کے لئے بھی لانچ باکس بناتی ہوں تو اس لئے میں رات کو ڈسکس کر لیتی ہوں کہ صبح آپ لوگوں کو کیا چاہیے تو میں اس طریقے کا پھر صبح بناتی ہوں زیادہ میں آپشن دیتی ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ صبح کیا دوں گی تو میں آپشن ان کو بتاتی ہوں یہ آپشن ہیں تو آپ اس میں سے بتائیں آپ کو کیا کھانا ہے تو پھر وہ آپشن اپنی مجھے بتاتی ہیں تو اس کے مطابق میں بنا لیتی ہوں اور میرے پاس پڑے ہوئے تھے کین انز کی چکن بوٹی دو میں نے ہلکی سی وہ بھی روست کر لی ہے اور میں فرائی کر لی ہے تو یہ چاول ساتھ میں میں نے دیئے ہیں جس میں کیچپ بھی ہے اور رائتہ دیا ہے رائتہ ہمارے گر میں یہ سپیشل رائتہ بنتا ہے جس میں گریپس بھی ہوتے ہیں اور کیکمبر میٹوز اور والنٹ اور بھی چھو چھو چیزیں ہوتی ہیں جو یہ میں آپ کو بھی آنے والے تائم میں ریسپیز دوں گی میری میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میری کچھ سٹیڈیز جار رہی ہیں وہ جیس جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں آپ کے لیے ریسپیز بناتی جاؤں گی اور کیکمبر ضرورت کھلائے کریں بچوں کو اس میں نائنٹی پرسنٹ وارٹر ہے اور یہ باؤل مومنٹ صحیح کرتا ہے اور ڈی آئیڈریشن نہیں ہونے لیتا باڈی میں پانی کی کمی کو ختم کرتا ہے میں نے پرونی ساتھ دیئے بیڈیز اور کیری بھی ساتھ میں رکھ دی جو چیز ہے اس کے اندر اور ریڈی میں نے آپ کو بتایا کیا کیا پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ہی میں یہ اس کے اندر بھی اورنجی کو سلائس کر کے ڈال دوں گی کسی اور فروٹ کا ٹیسٹ اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتا لیکن اورنج کا یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو دن میں بار بار آتا رہتا ہے اور بچے کو اچھا لگتا ہے اور بچے پانی اس کو ری فل بھی کر سکتے ہیں اچھا جب بھی بچوں کا لانچ باکسز لیا کریں اچھی کوالٹی کے لیا کریں اور کھانا گرم کبھی بھی نہ ان میں ڈالیں ممیشہ کھانا ٹنڈا کر کے ڈالیں اس کے لئے ایک ٹیپ ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں تو ہم نے یہ جو لانچ باکس ریڈی کر رہے ہیں اس میں چکن فرائز ہیں جو میں ابھی تھوڑا سا ان کو فرائے کر لوں گے اور ہمارے گھر میں رات کو گوبی بنی ہوئی تھی تو اس صورت میں میرے بیٹے نے یہ نہیں کھایا سالن اس کو نہیں پساند تو میں نے کیا کیا کہ اس کو بلکل باریک سا پیسٹ کر لیا میش کر کے پھر میں اس کا پراتھا بنا کے اسے دے دوں گی تو وہ یہ کھا لے گا تو اس کو میں نے رات کو پوچھا کہ اگر میں اس صورت میں آپ کو دوں تو آپ کھائیں گے تو اسے کھا کے میں کھا لوں گا میں نے پھر اس کو پراتھا بنایا اور جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ جب بھی پیسٹ ڈالیں پراتھی کو ہاتھوں سے پریس کریں اور پھر اس کو پھیلائیں پراتھا بنانے کے لئے بلکل ہلکی آنچ رکھیں تو وہ بلکل کریسپی بنتا ہے مزے کا بنتا ہے اور جہاں تک بات ہے ٹائمنگ کی کہ ہم صبح ارلی اٹھ کے کس طرح اتنا کچھ بنائیں تو اس کے لئے ایک میرے پاس ٹیپ ہے جو میں بھی یوز کرتی ہوں آپ نماز سے تھرٹی منٹ پہلے اٹھیں تو حجت پڑھیں اپنا قرآن پڑھیں نماز پڑھیں آپ کے پاس پور ٹائم ہوتا ہے آپ آرام سے لانچ باکس بنائیں میں اپنے حزبن کے بھی بناتی ہوں بچ تو اس لئے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور میں آپ کو وہ بھی ریسپیز آنے والا ٹائم میں شیئر کروں گی ساتھ میں سٹووویری رکھی ہے پرائز رکھیں یہ پراتھا اور کیوکیمبر اور ٹماٹر رکھیں ٹماٹر کے اندر بہت زیادہ وائٹمین کے اے پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے ڈائیجیسٹیو ساتھ سسٹم کو بیسٹ کرتا ہے اور ایمینیو سسٹم کو بڑھاتا ہے ہماری سکن کے لئے اچھا ہے وائٹمین کے اور اس کے علاوہ اس میں پانی بھی پایا جاتا ہے دہی میں میں نے ٹماٹو کیچپ اور ساتھ میں ہی چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اورنج کا ٹینگ میں نے بنایا ہے جو میرے بیٹے کو بہت پساند ہے ویک میں میں ایک دفعہ اس لنگ چیز بنا دیتی ہوں اور ساتھ میں ویجیز رکھے ہیں جو کہ گولیٹن فری ہیں آپ جب بھی بچوں کو انہلتی چیز کہہ کے دیں گے وہ خوش ہو جائیں گے اور ان کو لیکن کھلائیں ہلتی کیونکہ آپ بچے کو نہیں روک سکتے کینڈی سکھانے سے جیلی سکھانے سے کس چیز سے نہیں روک سکتے اگر آپ بچوں کو یہ چیزیں خود نہیں دیں گے تو وہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے اپنی چیز کی نہ شکری کریں گے تو بہتر ہے آپ اپنے بچے کو یہ چیزیں لازمی کھلائیں اور لیکن اچھی کوالٹی کی اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اچھی کوالٹی کی بھی ملتی ہیں عام کوالٹی کی ملتی ہیں آپ عام کوالٹی کی وہ چیز نہ بچے کو کھلائیں جب بھی کھلائیں اچھی کوالٹی کی کھلائیں تو ڈارک چوکلیٹ دیں تو جو آن ہیلتھی میں بھی ہیلتھی ہوتی ہے چیز اچھا جی نیکسٹ ہم لنچ باکس جو ریڈی کر رہے ہیں یہ میں نے ایک روٹی بنائی ہے اس کے اندر میں دیسی گی بنا کے چوری بنا لوں گی اور ساتھ میں ایک انڈے کا اوملیٹ بناؤں گی اس میں زیرا اور نمک کالی میچ حالی میں نے ڈالی ہے ایگ میں میں آپ کو بتاتی جاؤں گے اس میں ایگ میں تو ہائی پروٹین ہوتی ہے اور ایک ایگ آپ دیلی بچے کو کھلا دیں اس میں ویٹامین ڈی ہوتا ہے ای ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایگ میں ویٹامین بی ٹو ہوتا ہے ویٹامین بی سکس ہوتا ہے بی ٹویلزنگ آئرن کوپر ہوتا ہے اومیگا تری پیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں اور میں آپ کو ان سب چیزوں کی لادہ لادہ سے ابھی نیکسٹ ویڈیوز میں نیوٹریشن ویلیو دینے والی ہوں ان چیزوں میں کون سے ویٹامین پائے جاتے ہیں اور وہ ہماری جنگی ہے ہماری لائف کے لیے ہماری صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں اور کتنے ویٹامینز منرلز ایسے ہوتے ہیں جن کی زیادتی سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور کون سی بیماری میں کون سے ویٹامینز کھانے چاہیے یا کون سی خوراک کھانے چاہیے ان فوڈز میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس کس فوڈ میں کون سے پائے جاتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں لائک کریں شیئر میرے چینل کو مس سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے کیونکہ میں ابھی سٹیپ بے سٹیپ ویڈیوز دوں گی جون جون مجھے ٹائم ملتا جائے گا اپنے سٹڈی سے جیسے جیسے فارغ ہوتی جاؤں گی میں آپ کو ان چیزوں پر ویڈیوز دوں گی ابھی میرا چینل بلکل بیگننگ سٹیج پہ ہے اس کو مزید بہتر کرنے کوشش کروں گی آپ لوگنگ سٹیجیشن کی ضرورت ہے اچھا ہم نے اوملیٹ بنا لیا اور اس میں میں نے چوری ڈالی اور ہل کسی چیز ڈالوں گی اور ساتھ میں اس کو رول بنا کے یہ دے دوں گی اچھا اس طرح کے چیزیں جب آپ бچے کو دیتے ہیں یہ وہی روٹی ہے یہ وہی انڈا ہے لیکن جب آپ اس طرح سیڈیوریٹ کر کے بچے کو دیتے ہیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں ان کو ورائٹی لگتی ہے ان کو وہ چیزیں لگتے ہیں یہ کوئی اور چیزیں ہیں جیسے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ نہیں ہوتے ہیں وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پرобلم نہیں لیکن کوئی بچے ہوتے ہیں جیسے میرے ساتھ پرابلم ہے میرا بیٹا پلکل بھی اس طرح کی چیزیں کوشش کرتا ہے اس کو کھانا ہی نہ دیا جائے لیکن میں اس کو ہر ٹائم ہر چیز ڈیکوریٹ کر گئی دیتی ہوں اور ڈیفرنٹ ٹائپ سے دیتی ہوں تو وہ کھا لیتا ہے میں نے اس کے ساتھ کیرٹ دیا ہے کیوکمبر دیا ہے آپ کو کیوکمبر کپ کرتا ہے کہ یہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی پایا جاتا ہے اور یہ دیا ایڈریشن نہیں ہونے دیتا باڈی میں اور باؤل مومنٹ سے ہی کرتا ہے کونس کو کبز بگرہ ہوتی ہے وہ ختم کرتا ہے تو یہ چیزیں بچوں کو ان چیزوں کو تھوڑا 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 سا کھلاتے رہا کریں ایسے ایک دم ہر چیز نہ کھلایا کریں اور دوسری بار یہ ہے کہ ڈیلی ایک طرح کی چیز بھی نہ دیا کریں دیلی ڈیفرنٹ چیز بچوں کو دیں بچے اٹریکٹ ہوں گے بچے کھائیں گے تو بادام بھی میں نے اس کے ساتھ دیئے تو ان لنچ باکسز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں یہ تھے سمپل آئیڈیاز میرے پاس 50 پلس آئیڈیاز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن تھوڑا سا میرے مجھے ٹائم کا پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ میں ساتھ سا سٹیڈی بھی کر رہی ہوں تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ اچھی ویڈی ویڈیوز ڈائیٹ کی ویڈیوز ابھی بہت زیادہ ویڈیوز آنے لگی ہیں اور تمام چیزوں پر علادہ علادہ نیٹریشن ویلیو بھی سب سے خاص ویڈیو یہ آنے لگی ہیں کہ بچے کو سکول جانے سے پہلے کیا کھلایا جائے تو ان چیزوں پر ویڈیو آنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تو اپنا حیاء رکھیں مجھے ان ویڈیوز کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹس بہت اچ میں خوش ہوتی ہوں جب آپ کے کومنٹس آتے ہیں تو پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا حیاء رکھیں ٹک کیر بائی